بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویز فوڈ سیکرن میں تو بھائی مویز دوبارہ سے آگیا آپ کے سامنے بہت بڑیہ مزیدار اور ٹیسٹ فول سی ریسپی لے کر اور بھائی میٹھی سی ریسپی لے کر دلدی سے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ لوگوں کے لئے آج کیا بنانے رہا ہوں یہ دیکھ لو بھائی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ ہیں پاپے تو پاپوں کے ساتھ آج میں کیا بنا رہا ہوں بہت ہی بڑیہ بڑی ہی زبلدس اور بہت ہی ملائی وادی کھیر تیار ہوتی ہے پشاور کی مشہور زمانہ کھیر ہے قصہ خوانی کی بڑی ہی زبلدس اور فیمس ترین کھیر ہوتی ہے یہ کھیر کیسے تیار ہوتی ہے کیا کیا انگریڈینٹس اس کی نہیں چاہیے ہوتے ہیں سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے یہ گھر میں بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ تیار ہوتی ہے اور بہت ہی شاندار انتہائی لذیس تیار ہوتی ہے یہاں دیکھیں میں نے دیئے ہیں رس یعنی کہ پاپے چار عدد پاپے میں نے دیئے ہیں پورا آپ کو حساب بتاؤں گا کس حساب سے میں نے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں چار عدد پاپے نہیں ہیں اس میں میں شامل کر رہا ہوں ایک سو ایسی گرام میرے پاس اس طرح ٹوٹا چاوالے کھیر والا چاوال آپ آرام سے آپ کو کسی بھی دکان سے مل جائے گا اسے میں نے آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دوں گا دھائی سو گرام اس میں شامل کریں گے دودھ اس کو اچھا سا بلینڈ کروں گا میں سب سے پہلے اسے پیچھ لوں گا اس پیس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور پڑھتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف یعنی کہ دوسرے سٹیپ کی طرف یہاں پہ دیکھیں ایک بھونا لیا میں نے اس میں میں شامل کروں گا پورا دو لیٹر دودھ دودھ میں ایک دفعہ عبال آنے کا ویٹ کروں گا میں ایک دفعہ عبال آ جائے دودھ میں دودھ میں ایک دفعہ عبال آنے کے بعد آپ نے چولہ ہلکا کر کے کم سے کم بارہ سے پندہ منٹ اس کو پکانا ہے تھوڑا سا گھڑا کرنے کے لیے تو بس دیکھیں ایک دفعہ اس میں عبال آ گیا اس کا چولہ بلکل سلو کر دوں گا میں اور اسے پکاؤں گا دس سے بارہ منٹ کے لیے تب تک تیار کرتے ہیں اس کو مردہ سا کلل دینے کی نہیں ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ بھی دینے کی نہیں کیرامل کیرامل بنانے کی نہیں ہے آدھا کف سے بھی کم چینی لینی ہے اور اس کو تھوڑا سا دو منٹ کی نہیں ہے پہلے بغیر پانی کے پکائیں گے تھوڑا سا پانی اب شامل کروں گا میں اور اسے پکائیں گے اس کے براؤن ہونے تک دودھ دیکھیں اچھا خاصا گاڑا ہونا شروع ہو گیا تو بس وہی والا جو لیکوٹ یعنی کے چاولوں کا اور بھائی پاپے کا جو میں نے تیار کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اس کو شامل کرنے کے بعد چمچا مسلسل چلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں میڈیم تو سلو آنچ یعنی کے بہت میڈیم اور بہت ہی نا کم بالکل درمیانی آنچ پر اس کو پکائیں گے مسلسل چمچا چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ کیرامل بھی تیار ہو گیا ہے اس میں ہلکے ہلکے آپ نے پانی کے چھیٹے ضرور مارنے ہیں یہ اس طرح سے پانی کے چھیٹے مارنے ہیں اور اسی طرح یہ گرم گرم جینا آپ نے یہ سارا اس کھیر میں شامل کر دینا ہے اس کو بہت ہی نا کلر دینے کے نہیں ہے یہ آگیا بھائی کیرامل بسم اللہ اب آپ اس کا جادو چیک کریے کہ یہ کس طرح سے یہ اس کھیر کے اندر ایک مزیدہ سا لے کر آئے گا ٹویسٹ کیرامل شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں بانشاءاللہ کلر کتنا خوبصورت سا کافی کلر آگیا ہے بس اس میں یہی کلر چاہیے اچھا دیکھیں میں نے چولہ بلکل سلو کر دیا تھا اوپر سے اس کے اوپر ایک آ جاتی ہے اس کی پپڑی جس پپڑی بولتے ہیں بیسکلی یہ ملائی ہوتی ہے لیکن یہ ابھی مجھے بلکل نہیں چاہیے تو اس کو میں اسی میں ڈیزولف کر دوں گا اس کے اندر مس کر کے بس اب اس میں میں شامل کرنے جا رہا ہوں چینی چینی ایک کپ پورا بھر کے شامل کریں گے دو لیٹر دودھ ہے تو اسی حساس میں میں نے چینی شامل کی اس کو پکایا مسلسل یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے تھکنس کتنی زبردست سے یہ تھک ہونا شروع ہو گئی کیونکہ جو اس میں دو چیزیں ہم نے شامل کیا ہے نا چاول اور اس کے ساتھ جو رس شامل کیا ہے اس سے اس کا مزہ ہی اسے میں آتا ہے کہ یہ تھک ہو جاتی گاڑی ہو جاتی ہے بس اب اس میں شامل کرتے ہیں اوپر سے میں نے ہاتھوں کی مدد سے دردرہ سا کوٹ دیا تھا الائچی کو کیونکہ الائچی بھائی الائچی بھی اس کی جان ہے بہت ہی بہترین سا اس کے اندر الائچی کی خوشبو آتی ہے اور یہ خوشبو جو ہے نا آپ کو اپنی طرف اٹریک کرے گی جب یہ کھیر بن کے تیار ہو جائے گی تو اس کی جو خوشبو ہے نا الائچی کی اوپر سے میں اس میں شامل کر رہا ہوں کھویا کھویا بلکل اوپشنل ہے میں اپنے ہی نہیں شامل کر رہا ہوں آپ اگر اس میں ٹیسٹ کو مزید انہانس کرنے کی نئے ٹویسٹ لانے کی نئے ٹیسٹ کے اندر کھویا شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں کھویا کیونکہ میں بھی اوپشنل ہے اس لیے میں خود اپنے ہی نہیں شامل کر رہا ہوں اگر اویلیمل نہیں ہے تو نو ایشو کوئی پرابلم نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بغیر کوئی کہ اتنا زبردست اتنا شاندہ سا ٹیسٹ دیتی ہے کہ آپ باقی تمام قسم کی جو کھیر ہوتی ہے نا ربڑی کھیر ہو گئی کوئی والی کھیر ہو گئی اور لخنوی کھیر ہو گئی ڈیلی والی کھیر ہو گئی باقی ساری کھیر کو آپ بھول لائیں گے انشاءاللہ اتنی زبردست سے کھیر بنتی ہے بھائی یہ پکاتے پکاتے ہی میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے آپ کو بتائے کہ میں جب بناتا ہوں نا تو بھائی میرا دل کرتا ہے میں کھانا شروع کر دوں کیونکہ جو خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے نا وہ بس خوشبو ہیں جو ہے نا مجھے بس اپنی طرف کھیچ رہی ہوتی ہے میں جلدی سے جاؤں کھانا شروع کر دوں لیکن میں کھاتا نہیں ہوں میں آپ کو پوری ریسیپی اینڈ کر کے دکھاتا ہوں اتنا میرے اندر سبر ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ جب میں پوری ریسیپی شیئر کرتا ہوں تو ہی مجھے مزہ آتا ہے اس ریسیپی کو بنانے کا تو یہاں بھی دیکھیں میں نے ایک بڑی سے ڈش لی شیشے کی کانچ کی ڈش لے لیں آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہو اس میں یہ ساری میں نے کھیل ڈالی اوپر سے اس کے اوپر میں نے شامل کر دیا یہ باریک کٹے ہوئے بادام آپ چاہیں تو اس میں پستہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں میرے پاس کیونکہ پستہ ابھی اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس میں سے بادام شامل کر دیا بادام شامل کرنے کے بعد میں اسے رکھ دوں گا ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی نہیں ہے فریج میں تاکہ یہ تھنڈی بھی ہو جائے اور سیٹ بھی ہو جائے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو سیٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سے ایسے میں نے رکھ دیا تھا فریج میں تقریباً ڈیلھ تھنٹا ہو گیا اور یہ اتنی بیزین تھی سیٹ ہو گئی یہ آپ چیک کریں میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں اس کی سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے وہ دیکھ ہو گئی یہ اتنی گاڑی تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لگ رہی ہے بہترین سی اس کی جو خاصیت ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ تھکنس ہوتی ہے اس کے اندر یہ گاڑا پن تو بھائی آپ کو یہ ریسی بھی قصہ خانی بزار کی مشہور زمانہ پشاوری خیر کی کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ایک بیل کا نشان وہ دبانا نہ بھولا کرے ہیں تاکہ یہ مزیدار سے ریسی پیز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں میں جاتا ہوں اسے کھانے کی نہیں ہے آپ لوگ جائے اپنے کچن میں اور یہ ریسی بھی بنا کے مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتا ہوں اسے نیکس ویڈیو میں بہت ہی ملفارد اور مزیدار سے ڈش کے ساتھ اللہ حافظ